السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم تو میری چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا ولوگ جو ہے میں ناشتے سے سٹارٹ کر رہی ہوں ناشتہ میں نے کر لیا تھا چاہے رہ گی تھی تو میں سوچا وہ بھی ریکارڈ کر لوں تاکہ میں اپنی ساری ریٹین آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں ٹھیک ہے کیونکہ بعد میں میں بھول جاتی ہوں کہ یہ بھی ریکارڈ کرنا تھا یہ بھی کرنا تھا ٹھیک ہے ریکارڈ کرنے کو تو کافی کچھ ہوتا ہے لیکن بعد میں بات یہ ہے کہ ذہن سے بات نکل جاتی ہے بھول جاتی ہے اور کام جو ہے پھر بندہ جلدی جلدی کر لیتا ہے تو آج میں آلوہ بھی بنا رہی تھی کیونکہ آج جو ہے میرا بنانے کو کچھ دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا جلدی میں کیوں نہ بنا لیا جائے ٹیک ہے تو بہت سیمپل ریسپی ہے یہ پیاز کو سوڑا سا فرائے کر کے جب ہم اس میں ادھرک لیسن کا پیس شامل کر دیں گے تو اس کی تھوڑا دیر بعد ہم جو ہے اس میں پھر پیاز اور ہری میرز جو ہے وہ شامل کر کے اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے اور باقی جو ہے اس میں نمک میرز اور حلدی شامل کر کے اچھے طریقے سے مسالہ بھون کے ہم نے آلور بھی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس میں تو ہماری جو ہے جھٹ پٹ والی جو ہے ریسپی تیار ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ آج کیا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں زیادہ تر پریفر کرتی ہوں کہ میں زیادہ مسالہ اس میں جو کھانوں میں نہ ہی ڈالوں تو اچھا ہے ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں کہ سیمپل جو ہے نمک میرز اور حلدی یہی چیزیں شامل کر کے ہم جو ہے کھانوں کو اچھے طریقے سے بنا سکیں اور مزے کے بھی بنیں مسالہ بھی مطلب کم ہوں اور کھانا بھی بہت جو ہے وہ اچھا ہو ٹھیک ہے اس لئے جو ہے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی مسالہ بھونے اس میں تھوڑے تھوڑے دیر بعد جو ہے نا آپ اس میں پانی کا چھینٹا لگا دیں تاکہ جو ہے مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ گھول جائے پیاز وغیرہ جو ہے اس میں ٹماتر میرز جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے شامل ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں اچھے طریقے سے جو ہے عروی آلو جو ہے نا ان کو اچھے طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو بھون لینا ہے یہ بنائی اب ہو گئی تھی تو میں نے اس میں تھوڑا سا میں مجھے پانی والی تھوڑی سی شوربے والی پسند ہے آلو اربی تو اس لئے میں اس میں پانی شامل کر کے اس کو پریشر ککر پر آپ نے صرف اس کو زیادہ سے زیادہ چار پانچ منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں رکھنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی میں پریشر ککر کے علاوہ بھی بن جاتی ہے لیکن میں نے اس کو پانی ڈال کے اس میں شوربے والی میں پسند کرتی ہوں اس لئے میں نے اس میں پانی شامل کر کے ایک گلاس تو اس کو پانچ منٹ کے لئے رکھ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ویسے آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن میں نے اس کو ڈرائے کر لیا تھا تھوڑا سا اور بہت ہی مزے کی آلو اربی بنی تھی آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ جو ہے شوربے والی پسند کرتے ہیں کہ ویسے اس کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ میرا انٹرویو تھا ایک جوب کے لئے یہ آپ لوگ بھی دعا کریے گا کہ میری ہو جائے تو میں اس کے ہی تھوڑی سی میں نے کہا سٹڈی کر لی جائے کیوں نہ تو اس کے بعد آج کافی دن میرا بیزی رہا ٹھیک ہے تو یہ میں بھابی کے لئے جو ہے گفت پیک کر رہی تھی تو میں وہ بھی ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر لی تو یہ لون کے دو ڈریسز تھے ٹھیک ہے یہ میں نے پیک کی ہیں اور یہ سارے گفت جو تھے وہ میں نے بھابی کو دینے تھے تو اس وجہ سے یہ میں نے سارے میں پیکن کر رہی تھی میں نے سوچا ساتھ ساتھ کیوں نہ ان کو ریکارڈ کر لی جائے تاکہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو ٹھیک ہے اور یہ شور کا جو ہے نا پیچھے شور آ رہا ہے کیونکہ میرے پاس پیرٹ ہے تو وہ بہت زیادہ شور کرتا ہے جب بھی اس کے پاس کوئی بیٹھ کے باتیں ہم کرتے ہیں نا تو وہ شور کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب وہ دیکھ رہا تھا کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو کیوں نہ وہ بھی نہ باتیں کرے بیچ میں بولنے مطلب ہم جب باتیں کرتے ہیں نا تو وہ زیادہ اور شور کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں کچھ گفٹ تھے جو میں پیک کر رہی تھی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ میری ولوگز جو ہیں وہ پسند آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے مزید میں جو ہے ان کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی اور اور زیادہ مزید کنٹنٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو آپ تو آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے جو ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میرا جو یہ آج کا ولوگ ہے وہ کیسا لگا ہے ٹھیک ہے جب بھی کسی کو کوئی گفٹ دینا ہو تو اس طرح کی باسکیٹ وغیرہ میں ارینج کر کے اگر ہم دیں تو وہ زیادہ پیارا لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے اور آج میرا تھوڑا گلہ بھی خراب ہے اس لیے جو ہے وہ ولوگ میں اتنا اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں ریکارڈ نہیں کر پائی ٹھیک ہے مزید ایسے کنٹنٹ دیکھنے کے لیے آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے انسٹرگرام پہ بھی فولو کریں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں تھک گئی تھی شام ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ فروٹس کھا لیا جائے اپنی ڈیلی لائف میں آپ کو فروٹس بھی شامل کرنے چاہئے ٹھیک ہے جو ہماری سکن کے لیے بھی بہت اچھی ہوتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا